پینس نے کیا اوسوس پر حملہ امریکن نائٹ میئر بنا ٹرائبل چیف کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا سکوہا کی طرح روڈز کے سامنے ہار مان لیں گے جانیں گے سارا بوال جو کارڈی روڈز نے مچایا آج رومے نے بیک سٹیج اینٹری ماری لیکن ٹرائبل چیف ان کے ساتھ نہیں تھے پھر کارڈی روڈز انٹرویو کے دوران بولے بھلے ہی سولو سکوہا کو ہار نہیں تھا آج کہ پول ہیمن اور رومن رینز نے مجھے ہلکے میں لے کر بہت بڑی گلتی کر ڈالی ہے سکوہا کو ہرانے کے بعد رزل مینیا میں میں رومن رینز کو ہرا کر انڈسپیوٹڈ ڈوڈوڈوئی یونیورسل چیمپئن بنوں انٹرویو کے دوران بولے کہ کارڈی روڈز ٹرائنے کے لیے تیار نہیں ہے سولو آج جیت امریکن نائٹ میں رزل مینیا میں لڑ ہی نہ پائیں تو سن لے بیٹا کارڈی رزل مینیا میں تو رومن رینز کے خلاف ہارے گا اور تجھے بھی ٹرائبل چیف کو ایک نالچ کرنا ہوگا پھر مینی ایونٹ کی باری آئی سولو سکوہا کے ساتھ پول ہیمن تھے لیکن ہمیں میچ کی شروعات ہوئی اور تھوڑی ہی دیر میں بلن میر کے سامنے کمزور پڑتا ہوا دکھائی دیا ایک مومنٹ پر کارڈی نے سکوہا کو کراس روڈز مارا لیکن تین کاؤنٹ ہونے سے پہلے سولو نے اپنا پیر روپس پہ رکھ دیا آگ زیادہ بھڑک گئی لیکن ان کا دھیان بھٹکا سوپر کیک کے ساتھ ساتھ سپننگ سولو کا سواد چکھایا پر امریکہ نائٹ میر نے ہار نہیں مانی پھر کیوینو وینس اور سیمی زین نے اینٹری مارکر او سوس اینڈ میں سولو کارڈی کو سوڑ مارا اور سکوہا کو پن کر دیا اسی کے ساتھ سٹریٹ چیمپئن کی مین روستر میں چلی آ رہی انڈیفیٹڈ سٹریٹ بھی ٹوٹ گئی اور کارڈی روڈز مین روستر میں سکوہا کو پن کر کے ہرانے والے پہلے ریسلر بن گئے بلڈ لائن کے رکشک کو ہرانا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور اب رومن کے لیے خطرہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے بیٹنگ ہوئی اندر کی آگ ایسے ہی جلتی رہی تو رسل مینیا میں رومن رینز کی ہار بھی ہو سکتی ہے اس بار ٹرائبل چیف خطرے میں ہے لیکن آپ کے حساب سے کون جیتے گا رسل مینیا میں ہونے والا انڈسپیوٹڈ چیمپیونشپ میچ